میرا قائد جلالی سنیاں دی زندتے جانے میرا قائد جلالی سنیاں دی زندتے جانے میرا قائد جلالی ایسے کہ میرے سامنے بھی اس کچہری سے پہلے اس نے اقرار کیا ہے اس نے وہ سارے لفظ یعنی جو اس نے حد درجے کی توہین کی ہم زباں پہ نہیں لانا چاہتے اس کا آج سوشل میڈیا پر کلپ ہے سارے گواہوں کے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی شک نہیں ہم پر کس اندرہ کی جرہ کر کے ہمیں کمزور کر رہے ہیں سارا اتنے لوگ پندرہ بیس یعنی کلپ میں بھی موجود تھے جو سارے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں تو اب اقرار دو جدہ جدہ جگہ کا ہو گیا ایک اس کے ڈیرے پر ادریس کے سامنے آخروں بھی آقل بالے مسلمان مرد اس کی گواہی اقرار پر مستقل گواہی ہے دوسرا مجمع جہاں جو ہے وہ گواہی لیگی تو اس سے یعنی جو جس طرح کر کے جتنا یہ کیا گیا ہے فیصلہ کوئی قابل ذکر عام بندے کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی یہ دلیل نے نہیں بڑھتی کیس کی چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہو اور اس طرح کی بات کی جائے باقی اس میں یہ کہا جا رہا ہے تصور دیا جا رہا چونکہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس میں آ کر پھر لڑائی میں آ کر یہ کلمیں بولے تو اس طرح یہ الفاظ جو ہیں بالکل شرن مردود ہے اگر لڑائی ہو بھی گئی تھی تو پھر بھی تو لڑائی کے جواب میں بھی تو کسی کو تو انہیں رسالت کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے کوئی گنجیش بنائے جو لڑائی ہو گئی تھی اس کے جذبات جو ہے آ گئے تھے اور یعنی ایک مسلم ملک میں رہتے ہوئے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ان کا پانی پینے پر جگڑا ہو گیا تھا اس جگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا مسئلہ باقی یہ ہے کہ خود ہم نے اس دن بھی کہا کہ جس بیان پر فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے بیان پر اس میں تارز ہے اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے تفصیل سے پھر اس فیصلے کے اندر جسٹس ساکب نسار اور جو خوصہ ہے ان کے اپنے فیصلے میں بھی تارز ہے ان کے اندر بھی تو یہ گواہوں کے تارز پر بگلیں بجا رہے ہیں تو ہم تو ان کے سارے تارز جس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کی اس میں تارز ہے ان کے اپنے فیصلوں میں تارز ہے دو ججوں کے فیصلوں کے اندر تارز ہے دلیلوں کے اندر بیانات کے اندر اس لحاظ سے یعنی اس کے جو مندرجات ہیں ان میں جو ماورائے عدالت اقرار کے لحاظ سے انہوں نے اصول بیان کیا اس کا بھی دلیل اور برہان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر چینلوں کے جو کہا جا راجی ایف ای آر پانچ دن لیٹ ہوئی اب ادھر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئے اس ایف ای آر کے کٹنے پر کہ یہ بھی پہلے فلان ادھرہ بھی ہو فلان بھی ہو فلان بھی ہو اور پھر جا کے ایف ای آر کٹے اور کٹوانے والے کے لیے کہ جو غلط کٹوائے گا تو اس کو سزا موت دینی چاہیے تو اب ہمارے وکیل نے کہا کہ ایف ای آر اس لیے لیٹ ہوئی کہ لوگ تحقیق کرتے رہے تحقیق کے بعد انہوں نے کی اس تحقیق کے لفظ کو انہوں نے اپنے دلیل بنایا ہوا ہے کہ تحقیق کرتے رہے اتنے دن تو لہذا پھر شک پیدا ہو گیا یعنی یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ پانچ دن لگ گئے کہ غلط ایف ای آر درج نہ ہو تو ان کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہ جلدی جلدی میں کام نہیں ہوا پانچ دن لگے ہیں تب جا کے ایف ای آر کٹی ہے الٹا انہوں نے پانچ دن کو اس کی دلیل بنا لیا کہ پھر تو اس میں شک پڑ گیا ہے اپنے لحاظ سے گیارہ دن کی تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں ہے یعنی آسیا ملونہ کی اپیل گیارہ دن لیٹ دائر ہوئی تو وہاں قانون حرکت میں نہیں آیا وہاں گیارہ دن کی چھوٹ ہے اور ادھر پانچ دن جو ایک بڑے مقصد کے لیے تحقیق اور سارے پہلوں کا جائزہ لینے میں گزر گئے اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ لہذا اس سے بھی شبہ پیدا ہوا یعنی انہوں نے ہر شبہ جو ہے وہ ہماری جانب رکھا ہے اور ہر قوت جو ہے وہ کیس کی دوسرے جانب رکھی ہے جبکہ ابھی جو قاضی صاحب کا میں نے آپ کے سامنے بتایا انہیں صرف شاک کی تھا کہ یہ بچ جائے گا یقین نہیں تھا پھر بھی انہوں نے وہاں ترجیح دوسرے کام کو دی اور اس لحاظ سے توہین کے مسئلے کو ہنڈل کیا وہ خط جو پیش کیا جا رہا ہے معاہدہ وہ خوصے نے اس مساق کا ذکر کیا صفحہ نمبر پچپن پر اور ہمارا میڈیا یہ لوگ یہ بچارے جو تھوڑے بہت چار جملے اردو کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر اٹھا لیتے ہیں کہ تو یہ جو صفحہ نمبر پچپن پہ ذکر ہے کہ مصر کے جو نصرانی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا تو سب سے اس معاہدے کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ فضاء ہموار کرنے کے لیے انہیں سارا کچھ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں کی مرمت سے رکا جائے گا اور نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے قوم میں سے کوئی قیامت تک اس مساق سے نافرمانی کرے گا اس مساق سے یعنی ان کے لحاظ سے یہ بات واضح طور پر آئی کہ میری امت جو ہے جو میں لکھ کے دے جا رہا ہوں کوئی نافرمانی اس کی نہیں کرے گا اور یہ باقی جو چیزیں میں صرف دو جملوں کے لحاظ سے اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوا تو میرا یہ دعویٰ ہے سارے اس ٹولے کے لیے کہ ہم حدیث مانتے ہیں سند کی بنیاد پر تو اس معاہدے کی کوئی مستند سند ہے ہی نہیں کہ معاہدہ سرکار نے کیا تھا تو راوی کون ہے اس راوی سے لے کر مصنف تک سند کون سی ہے سیاستہ میں نہیں دوسری جو اسناد والی ہے ان کے اندر قابل ذکر کوئی اس کی سند جو ہے کہ جس سے یہ مرفوع متصل ثابت ہو جس پر اتنے بڑے مسئلے کی مدار رکھا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے خلاف ہم پیش کر سکتے جس سے پتا چلے کہ یہ جو نصارہ ہیں بسلن ڈبل کافر ہیں اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام ان سے ناراض ہیں اور یہ ان کے وارث نہیں ہیں چونکہ وہ تو کہہ کے گئے تھے کہ تم نے کلمہ پڑھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس سے بغاوت کی ہوئے ہیں سرکار کا کلمہ نہ پڑھ کے تو اس سلسلہ میں ہمارے معاشرے کے اندر آج اتنی ان کو چھوٹ دی گئی ہے اور جتنا سر پہ چڑھا دیا گیا ہے میں مسلم صریف سے حدیث پیش کر رہا ہوں اس سے پتا چل جائے گا کہ اس معاہدے کے لحاظ سے اور ادھر ہے نصے قطی سند اور اس کا کوئی موجود ہی نہیں ہے بس منظر اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نمبر دو ہزار سٹھ سٹھ اب یہ چیز عام ہم نہیں کرتے معاشرے میں لیکن اس وقت چونکہ کرسچن کی حمایت میں یہ سارے اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں دیکھو جی ان کے لیے تو اتنی سہلتی ہیں اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اور یہ مولوی جو ہے یہ شدت پسند ہے اس بنیاد پر اب یہ علم چھپایا نہیں جا سکتا ہم اقلیات کی حقوق کے ہم ہی ہیں لیکن حقوق کی شناکت بھی تو کرو ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا تبدعو اليہود ولن نصارہ بالسلام یودو نصارہ کو سلام نہ دو سلام دینے میں آغاز نہ کرو ابجدانہ کرو فائدہ لکی تم اہادہ ہم جب تم یودو نصارہ میں سے کسی سے رستے میں مل پڑو فی طریقے فد تر روحو الہ ادیا کے ہی اس کو دکھیل کے تنگ رستے کی طرف کرو اس کا حق نہیں کہ وہ چوڑا ہو کہ سڑک میں درمیان میں چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے زمینوں کے حقوق بتائے ہیں فد تر روحو اسے مجبور کر دو اپنے چلنے کے ذریعے سے کدر الہ ادیا کے ہی جو رستے کی تنگ سائیڈ ہے ادھر اس کو کرو کہ اس تنگ جگہ پہ وہ چلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ہمارے معاشرے میں تو آج یعنی وہ سنٹر میں چلتے ہیں یعنی جس طرح ان کو سنٹیں دی جاتی ہیں یا ان کو پریفر کیا جاتا ہے اور پھر یہ جو سلام والا مسئلہ ہے اس مسئلے کے لحاظ سے یہ احکام اہل الزمہ جو ابن قیم کی ہے اس کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہے کتاب الازکار جو امام نووی کی ہے اس کے اندر بھی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو سلام کے مسئلے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو سلام کیا بیٹھے روویہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلما علا راجل یہ چلا دو سلما علا راجل ایک شخص کو انہوں نے سلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سلام کہہ کیا فارغ ہوئے فَقِيلَ اِنَّهُ يَهُودِيُّلُ تو بتایا گیا یہ بندہ تو يہودی تھا فَطَبِعَهُ تو وہ پیچھے چل پڑے اس کے یعنی وہ آگے گوھر چکا تھا آپ پیچھے چل پڑے وَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِ میرا سلام واپس کر جا میرا سلام مجھے دے کے جا واپس کر میرا سلام اب یہاں ابو سعد متولی جو ہیں ان کا قول لکھا ہے اور اس میں اس وجہ کہ یہ صحابی رسول سلام کو ایسا تنی کے شاپر میں ڈال کے واپس کر دیا جائے تو یہ پیچھے اتنی بڑی شخصیت ہے آج والے لوگ تو تنگ نظری کہیں گے کہ سلام دے دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا تو یہ پیچھے چلے گئے کہ سلام میرا واپس کر تو کہتے ہیں وَالْغَرْزُ مِنْزَالِكَ اَنْ يُوحِشَهُ وَيُزْهِرَ لَهُ اَنَّهُ لَيْسَا بَيْنَهُمَا اُلْفَاتٌ غرض یہ تھی سلام کو ایسی چیز نہیں اسی کے چادر میں ڈال کے واپس لے آئیں لیکن دیکھنے والوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ کوئی میرے عمل کو دلیل ناکل بنائے کہ ابن عمر تو یودیوں کو بھی سلام کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا تو میں سلام کہہ گئے تو اب میں جا کے کہتا ہوں میرا سلام واپس کر تو لوگ ریکارڈ اپنا گرست کر لیں گے اور یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان علفت نہیں ہے اب وہ جو انہوں نے مصر والے جو لکھا ہوا ہے نصارہ کا اہد نامہ اس میں تو محبت اور علفت کے سارے سبق لکھے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں زمیوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے ظلیل کرنے سے نہیں روکا یعنی ظلیل کرنا انہیں اور ہے اور ظلم کرنا اور ہے اور ظلیل کرنا یہ قرآن میں ہے ایدوہم ساغرون یعنی دسویں پارے میں یہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کہ دس وقت یہ زمی جزیہ دینے جائیں اب ہمارے ملک میں تو جزیہ ہے ہی کوئی نہیں یعنی زمی جو ہیں ان کو جو امان ملتی ہے وہ جب جزیہ دیں تو کس حالت میں دیں یعنی صرف یہ نہیں کہ پیسے لے جائیں کہ یہ دس آزار جزیہ ہے قرآن کہتا ہے جزیہ بھی دیں ساس زلیل بھی ہو اور اگر صرف پیسے دیں زلیل نہ ہو تو جزیہ نہیں ادا ہوگا یہ اللہ کی کتاب جس سے ہم پیچھ نہیں ہٹ سکتے اس کے اندر رب زلجلال کا یہ حکم ہے کہ جس وقت وہ جزیہ دیں تو جزیہ اس انداز میں دیں کہ ساغرون ان کو اس کے اندر جو ہے محسوس ہو رہا ہو کہ ہم عزت والے نہیں اور اس پر سب مہدسین لکھا کہ زمی کی عزت کرو گے تو اس کا مطلب اس کے کفر کو پکا کرنا ہے کہ اس کے کفر کو تم سپورٹ کر رہے ہو اسے یہ احساس دلاو کہ عزت اسلام میں ہے اور عزت مجھے تب ملنی ہے جب میں کلمہ پڑھ لوں اس واسطے یعنی ان کے لیے یہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر تعلیمات ہیں جو منسوخ نہیں ہیں بلکہ آج بھی وہ قابل عمل ہیں اور ان کے پر ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے لحاظ سے یہ قول موجود ہے کہ آپ سے ذکر کیا گیا عبداللہ بن عمر سے کہ فلان پادری کو میں نے دیکھا کہ وہ گالیاں دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اگر وہاں ہوتا تو اسی جگہ میں اس کو قتل کر دیتا کہ ہم نے ان کو پناہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دینے کے لیے نہیں دی ہوئی یعنی کیسی نہ چلتا اسی مقام پر میں اس کو قتل کر دیتا یہ دو جدہ جدہ مواقع پر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی اب دیکھئے تفسیر ابن کثیر میں اس چیز کی ایسیت بیان کی گئی اور ساتھ یہ جو احکام اہل الزمہ ابن قیم کی اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کوفے کا امیر بنایا تھا حضرت خالد کو ان کے پاس ایک نصرانی عورت آگئی اور آکھ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے ذکر کیا کہ میرا خامد مجھے مارتا ہے کہ تُو نے نصرانی رہنا ہے اس پر اس نے گواہ قیم کیا کہ وہ مجھے مارتا ہے کہ تُو نے اسلام قبول نہیں کرنا نصرانی رہنا ہے جب اس نے گواہ قیم کر دیا تو حضرت خالد نے اس نصرانی کو بلائیا فدارہ بہو سے مارا وحالا کہو اس کا سر موند دیا یعنی یہ گواہوں پہ جرہ اور ان میں تفریق کر دی کہ یہ تیری بیوی نہیں ہے تو جمہوریت اور اپنے حق کی آواز بلند کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب کو اجازت تھی تو یہ نصرانی حضرت عمر امیر المومنین کے پاس بڑی عدالت میں چلا گیا کہ کوفے کے امیر نے تو فیصلہ صحیح نہیں کیا تو میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں وہاں جب پہنچا تو انہوں نے پھر طلب کر لیا اپنے گورنر کو انہوں نے ساری داستان سنائی کہ یوں اصل مسئلہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو کہا فیصلہ میرے عدالت کا بھی وہی ہے جو تم نے کیا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری سلطنت میں ایک آرڑ روانہ کیا وہ کیا تھا کہ یہ جو نصارہ ہیں یہ گلے ملے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس طرح تو بڑی خرابی ہو رہی ہے لہذا ان کی کوئی نشانی ہونی چاہیے انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آرڈر کیا وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے والے بال جو ہیں وہ کٹے ہو ہونے چاہیے ماتھے کی اوپر یعنی اس طرح سے مونڈے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ گلی میں آ رہا ہو تو پتا چلے یہ نصارہ نہیں ہے کرسٹین ہے اور ساتھ یہ پبندی لگائی کہ یہ مسلمانوں جیسا لباس بھی پہن سکتے ان کے لباس میں فرق ہونا چاہیے حتی یورفو یہ کس لیے کیا تاکہ سلطنت کے اندر یہ چلتے پھرتے ان کا پتا چلے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اب چونکہ وہ بسکس ہو رہا ہے وہ معاہدہ نصارہ جو تھے مصر کے تو میں بھی ایک معاہدہ تھوڑا سا سنا تھا پورا سنا ہوں تو بہت چیخیں نکل جائیں گی تو یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی ہے اس کے علاوہ بہت سے ماخذ میں ہے اور یہاں پر وہی آیت ہے جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خلاف جہاد کرو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اسے حرام نہیں مانتے جو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام کیا وَلَا يَدِينُنَ دِينَ الْحَقُ اور دینِ حَق نہیں مانتے کون مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اچھا جی کب تک کرو ان کے خلاف جہاد حَتَّى يُغْتُ الْجِزِّيَةَ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ اس طرح دیں کے ساتھ ساغیرون بھی ہوں ساغیرون کا معنی زلیل اس کا پھر مطلب لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور تیگر صحابہ نے کہ ساغیرون یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اس علاقے کا گورنر ہے وہ کرسی پہ بیٹھے تخت پر نصرانی آکے زمین پہ بیٹھے نیچے سامنے اور اس طرح اپنے ہاتھوں میں جزیہ رکھے پیسے جودھ ہیں اور وہ مسلمانوں کا گورنر تلوار اس کی گردن پہ رکھے تو کہہ پھر ساغیرون کا مطلب پورا ہوگا ورنہ پورا نہیں ہوگا تو یہ قرآن ہے ساغیرون کا اور کوئی معنی تو ہے ہی نہیں تو ساغیرون اگر رکھے جاتے تو پھر موجودہ نوبت نہ آتی پنجابی میں کہہ دے لترے تھلے رکھئے تھے وہ ہم ساغیرون یعنی تلوار کے نیچے اگر یہ جزیہ دیتے ہو تو یہ تو دیتے ہی نہیں یعنی حقوق ہم سے مانگتے ہیں تو جزیہ تو دیتے ہی نہیں جزیہ دے اور یوں دے وہم ساغیرون جو قرآن میں ہیں تو پھر یہ بلکل ٹھیک ٹھاک رہے اچھا دی یہاں اس میں لکھا گیا ابن کثیر نے ساغیرون کے نیچے تشریح میں لکھا فَلِحَاذَا لَا يَجُوزُ اِعْزَازُ اَهْلِ الزِّمَّةِ اَهْلِ الزِّمَّةِ کو عزت دینا جائز نہیں ہے وَلَا رَفْءُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اور انہیں مسلمانوں سے بڑا سا ٹیٹس دینا جائز نہیں ہے بَلْهُمْ اَزِلَّا بلکہ وہ ہیں زلیل یہاں پھر انہیں آگے وہ حدیث بطور دلیل پیش کی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ گلی میں مل جائے تو ان کو اس طرح سائٹ پہ تنگ جگہ حقیقی طرف کر دو فَتَّدْ رُوْهُمْ اِلْعَدْ يَقِهِ اچھا جی یہاں پھر عبد الرحمن بن غنم اشعری ایک گورنر ہوئے ہیں بڑے ماہر گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اہل شام کے جو نصارہ تھے ان سے ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا کہ یہ یہ شکے تیہ ہوئی ہیں ان نصارہ سے انہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے انس کے حقوق کی حفاظ کے لحاظ اچھا جی اور اس کو یہ نہیں کہ خلائی وہ اس کو عیمہ حفاظ نے روایت کیا یعنی جو حافظ الحدیث ہیں ہماری ملت میں انہوں نے اس معاہدے کو روایت کیا جو تفسیر ابن کسیر میں بھی موجود ہے اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہوں فاروقی آزم اور سرکار کے معاہدے کی خلافرزی کریں جو انہوں نے اپنے فیصلے میں پیش کیا ہوا ہے ان سے زیادہ تو حضرت عمر جانتے ہیں کہ کوئی معاہدہ سرکار نے کیا ہے نصارہ سے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں سب نصارہ کا وہی حکم ہے اور وہ معاہدہ جو ہے اس کے پیش نظر یہاں ہمیں معاملات رکھنے چاہیے تو لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن غنم اشری کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاہدہ لکھ کر بیجا جب شام کے کرسچن ان سے ہم نے سلو کی تو ہم غالب آگئے ہیں ہم نے علاقہ فتح کر لیا انہوں نے ہمارے ملک میں رہنے کے لیے ہمیں درخواست دی کہ ہمیں رہنے دو ہم تمہارا آلڈر مانیں گے رہیں گے اپنے مذہب پاری تو یہ جو معاہدہ ان سے ہوا کہتے ہیں میں نے لکھ کے بیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر کتاب لعبداللہ عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نصارہ مدینہ تکذا وکذا کہ فلان فلان شہر جو شام کے ہیں ان کے نصارہ نے جو لکھ کر دیا ہے امیر المومنین کے لیے کہ ہم پابند ان باتوں کے رہیں گے کہ وہ میں امیر المومنین کو بھیج رہا ہوں اچھا جی اب ان میں سے ادھر یہ ہے کہ ان کو گرجے بنانے کی ازادی ہے اور اگر خراب ہو جائیں تو مرمت کر لیں ادھر کیا ہے لکھا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنے اوپر یہ شرط لگا لی ہے کس چیز کی کہ ہم اپنے شہر میں اور شہر کی ارد گرد کوئی نیا گرجہ نہیں بنائیں گے نیا کنیسہ یہاں تاکہ کسی راہب کی عبادت گاہ بھی نہیں نہیں بنائیں گے یہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں اور ساتھ وَلَا نُجَدْدِدُ مَا خَارِبَ مِنْحَا اور جو پہلے بنے ہوئے ہیں ان میں سے جو خراب ہو جائے ہم اس کی ترمیم بھی نہیں کریں گے اس کی مرمت بھی نہیں کریں گے گرتا ہے تو گر جائے پہلے بنے ہوئے کو تم نہ گراؤ نیا نہیں بنائیں گے اور پہلے بنے ہوئے خود پرانے ہو کے اگر گرتے ہیں تو ہم ان کی ہنٹ بھی نہیں لگائیں گے یہ انہوں نے لکھ کر دیا اور یہ کہا وَلَا نُعْوِی فِي قَنَائِسِنَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا ہم اپنے گرجوں میں اور اپنے گھروں میں کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے اچھا دی وَلَا نَمْنَوْ أَحَدًا مِّنْ زَوِی قْرَابَتِنَا دُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ اِنْ عَرَادُونَ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے گا تو ہم نہیں روکیں گے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے تو ہو جائے ہم کسی رشتدار کو نہیں روکیں گے وَأَنْ وَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ ہم مسلمانوں کا بڑا عدب کریں گے وَأَنْ نَكُومَ عَلَهُمْ مِّنْ مَجَالِسِنَ اِنْ عَرَادُ الْجُلُوسَ اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے کسی جگہ اور ہم بیٹھے میں اوپر سے آ رہے ہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بٹھائیں گے وَلَا نَشْتَابِعُ بِهِمْ فِي شَئِئِمْ مِنْ بَلَابِسِهِمْ فِي قَلَنْ سُوَطٍ وَلَا اِمَامَا وَلَا نَالَيْنْ وَلَا فَرْقِشَار ہم کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملائیں گے فرق ہمارا باقی رہا ہے کس کس میں ٹوپی بھی مسلمانوں جیسے نہیں پہنیں گے ہم امامہ بھی مسلمانوں جیسا نہیں پہنیں گے مسلمانوں جیسے نہیں پہنیں گے اور سر کے بالوں کی مانگ بھی مسلمانوں جیسے نہیں نکالے گے یہ سب لکھ کر انہوں نے دیا یعنی اسلامی سلطنت میں فرق رہے اس چیز کا تو یہ انہوں نے لکھ کر دیا یعنی خیر القرون حضرت فروع عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز سب کچھ انہوں نے لکھ کر دے دی اچھا جی پھر اور مذہب کی بات یہ ہے اللہ نظہر السلیب على کنائے سے نہ ہم اپنے گرجوں پر بھی سلیب نہیں لگائیں نظر نہیں آئے گی کہ یہ سلیب ہماری جہاں سے مسلمانوں نے گزرنا ہوگا وہاں ہم اپنے مذہب کی کتاب نہیں لے جائیں گے اور نہ ہی ہم وہاں سلیب لے کے جائیں ولا اسوا کے ہیں نہ مسلمانوں کے بازاروں کے اندر دے لے جائیں باقی یہ جو اپنے گرجوں میں نکارہ بجاتے ہیں اس کے لحاظ سے کہنے لگے ولا ندربو نواقیس انا فی کنائس انا اللہ دربا خفیفا ہم نکارہ بھی آہستہ آہستہ بجائیں گے زور سے نکارہ بھی نہیں بجائیں گے ہم اپنے عبادتگاہوں کے اندر اور پھر اور ہم اپنے گرجوں کے اندر اپنی جو بات چیت کریں گے تو آواز بلند نہیں کریں گے جو بہر مسلمانوں کو سنائی دیں اچھا جی اور تو اور را ولا نجاوی رحم بموتانہ ان کے قبرستانوں میں اپنے مردنی دفل کریں گے مسلمانوں کے قبرستانوں اور اگر کوئی مسلمان کسی عبادی میں آ کر رستہ پوچھتا ہے تو ہم رستہ بتائیں گے کہ جیزر اس نے جانا ہے اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جھنکیں گے یعنی یہ ایک طویل شرائط ہے اس میں یہ بھی لکھا خود لکھ کے دیا کہ ہم اپنے سروں کے اگلے حصے پر اس طرح پھروائیں گے مقادیما رؤوسنا اچھا جی یہ جب خط پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو زادہ فی ہے انہوں نے سب شرطیں جو ہیں وہ پھئی ٹھیک ہیں اور ایک اور بھی ہے یعنی چند شرطیں وہ کیا وَلَا نَدْرِبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں ماریں گے یعنی تماشا مکہ یہ بھی ہم پابندی کریں گے شرطنا لکم ذَلِكَ لَا أَنفُسِنَا وَأَحْلِ مِلَّتِنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَانِ ان شرطوں پر ہمیں امان مل رہی ہے اس سلطنت کے اندر فَإِنَّهْنُ خَالَفْنَا فِي شَئِن مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ اگر ہم ان شرطوں میں سے کوئی خلاف ورزی کریں فَلَا زِمَّتَ لَنَا پھر ہماری کوئی امان نہیں ہے یعنی پھر یہ ہوگا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمیں مارو فَلَا زِمَّتَ لَنَا پھر ہم کوئی زمین نہیں قرار پائیں گے اور تمہارے لئے یہ حلال ہوگا کہ جو تم دوسرے دشمنوں سے کرتے ہو ہمارے ساتھ بھی تم وہی سلوک کرو اب وہ جو جسٹس خوصے نے لکھا ہوا ہے اہد نامہ کہ معایدہ تھا مصر کے نصارہ کے ساتھ جس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ میرا کوئی امتی قیامتہ کس کی خلافرزی نہیں کرے گا تو کیا حضرت عمر کوئی کسی نے پیش نہیں کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو شکے ہیں یہ اس کی کئی شکوں سے ٹکرا رہی ہیں اس اہد نامے اور معاہدے سے جو مصر کے کرسٹن جو ہیں ان کے لحاظ سے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے ایک تو اس کی کوئی سند نہیں قابل ذکر اور دوسرا یعنی یہ ہے کہ اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ منگڑت ہے اور اس کو یہ فتوے میں لکھ کے سارے چینلوں پر وہ اچھان رہے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کہتا ہے عمر نے جو اسلام پڑھا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے آگے بال بھی کٹو اور خاص وردی پہناو اور ان کو اس طرح سرکار کی عدیث ہے کہ سیڈ پہ چلاو اور اس طرح کی یہ ساری صورتحال ہے تو اس بنیاد پر یہ ایک ہماری نشست آج پھر اس پر مکمل ہو رہی ہے اکامت دین کی اور انشاءاللہ مزید ابھی اس پر گفتگو ہوگی جمعہ کو ہمارا موضوع بھی یہی ہے گوجرہ والا مرکز سرات مستقیم جمعہ مصدر زیادہ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی جمعہ کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منایا جا رہا ہے تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تمام خطبہ یعنی جب چینلوں والے مسلسل عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو ہمارا حق ہے کس وقت ہم بول لیں ہر مسجد میں جب اس فیصلے پر یہ تبصرہ کیا جائے کہ اس میں ایک بھی دلیل نہیں ہے نفس مسئلہ پر نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ حدیث سے اور یہ بلکل بوگس ہے اور اس کے اندر اتنے تارز ہیں اور پہلی جو عدالت ہے ٹرائل کورٹ اور عدالتِ آلیہ ہائی کورٹ ان کے فیصلے کو جس وجہ سے انہوں نے مسترد کیا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس واسطے ہم چونکہ پہلے درنے میں اس بات پر تیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ کورٹ کے اندر اس کی سماد میں دلائل پیش کرنے کی جو ہم سے انہوں نے گارنٹی دی اب اس میں ایک بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہم سے بات ہوئی تو اس بورڈ کے لحاظ سے بھی یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ جی آئی ٹی بنائی جائے اوپن اس کی سماد ہو علماء بھی بیٹھے ہوں جج بھی بیٹھے ہوں اور ساری دنیا دیکھے اور پھر اس کا یہ عام تو فیصلہ ہے نہیں اور نہ اس میں جلد بازی کرنی چاہئے یہ پوری امت کا ایک مسئلہ ہے اور پھر آج اگر ایسا فیصلہ ہو گیا تو اگر جس طرح اب والے پہلے کئی غلط فیصلوں کو دلیل بنا رہے ہیں کہ فلان بنا فلان جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی آگے ایک قانون بن جائے گا کہ چونکہ اس وقت ایسا ہوا تھا تو ان کی جتنی کچھی باتیں ہیں سب وہ آئین کا حصہ بن جائیں گی یہ قسم کا کہ فلان فیصلے کے اندر یہ جو دلیلیں دیتے ہیں تو فیصلوں سے پڑھ کے کہ فلان کیس میں یہ دلیل دی گئی تھی تو اس طرح پھر آگے اس کو یعنی بنا الفاسد لالفاسد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ امت ساری کھڑی ہو جائے منظم پر امن طریقے سے تاکہ ہمارے احتجاج پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا اور غیرت ایمانی کا مکمل اظہار ہو اس کے اندر یعنی خطبہ جو ہیں وہ اسی کو موضوع سخن بنائیں اور اس پر مکمل گفتگو کریں اور عام لوگ بھی جہاں فیکٹری میں بیٹھیں دکان میں بیٹھیں گلی میں ہوں رشتہ داروں کے پاس ہوں اس معاہدے کے یعنی اس فیصلے کے سکم اور اس کی خرابیوں اس میں عدالت کے تقاضے پورے نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو فیصلے کے تقاضے اس میرٹ پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے اللہ تعالی اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جل جلال ہو ہمارے ملک کو نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہماری ذمہ داری بن رہی ہے اس وقت ہمیں وہ اچھی طرح نبانے کی توفیق یا الہ العالمین نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاض کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی توفیق اس کے خلاف جو سازش ہویا یا اللہ اس کو ناکام بنا یا اللہ احسن طریقے سے ہمیں اس میں فتح صلی اللہ تعالیٰ حبیبی خیر خلقی سجید موسیقی